اسلام علیکم ناظرین آپ سب کو ویلکم آج سے ہم اپنی پروپر کلاسز سٹارٹ کریں گے اور سپسیفکلی آج کی کلاس میں میں آپ لوگوں کو کچھ کی ڈرم سمجھاؤں گا گیمن کے جو کچھ کی ڈرم ہوتے ہیں بی جی ٹی میں وہ آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ فیوچر میں کوئی پروبلمز نہ ہو اس کے علاوہ آج ہم کسی گیم کو لوکل ہوس پر کیسے رن کرتے ہیں وہ سیکھیں گے لیکوز لوکل ہوس کے تھوہی آپ گیم کے سورس کوڈ میں موڈفکیشن کر پائیں گے اس کو ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے لئے اس کے علاوہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ سرور ڈاٹ بی جی ٹی میں اپنے آپ کو ڈیویلپر کیسے بنانا ہے اپنے آپ کو ڈیویلپر کیسے بنانا ہے کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کچھ نیسیری چیزیں ہم سیکھیں گے سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ کی ڈرم سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو کسی بھی گیم کے سورس کوڈ کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک سرور اور دوسرا کلائنٹ کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے بلیئرز کے پاس یعنی کہ جس سوفیر کے تھوہ آپ اپنا گیم کھیلتے ہیں اسے کلائنٹ کہتے ہیں اور سرور وہ ہوتا ہے جو ڈیویلپر کے پاس ہوتا ہے سرور گیم کو ہوسٹ کرتا ہے سرور میں ڈیفرنٹ چیزوں کے کوڈز ہوتے ہیں جو گیم کے ہوتے ہیں وہ سرور میں ہوتے ہیں اور باقی سیٹنگز کلائنٹ میں کی ہوئے ہوتی ہیں کلائنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان نیسیسری کمانڈز کو سرور کے تھوہ اپروچ کرے اور ان چیزوں کو گیم میں کرے جیسے کہ اگر جمپ کوئی جمپ کا بٹن ڈباتا ہے جیسے کہ اب میری گیم ہے اس میں اگر آپ سپیس دبائیں تو اس سے جمپ ہوتا ہے تو کلائنٹ کا کام یہ ہے کہ جب جمپ کی کمانڈ آئے تو جو پلیئر کے کوڈز ہیں یعنی جو سرور میں پلیئر ڈوٹ بیچڈی کی فائل ہے اس کے تھوہو اپروچ کر کے جمپ کروا ہے تو یہ میں تھوڑا سا ایڈوانس چلا گیا یہ آگے جا گیا آپ کو فیوجر میں سب سمجھا جائے گا فیلحال آپ سب یہ ذہن میں رکھیں کہ کلائنٹ پلیئر کے پاس جاتا ہے اور سرور ڈیویلپر کے پاس رہتا ہے تو اب لوکل ہوسٹنگ کے لئے سرور اور کلائنٹ دونوں میں چینجز کرنے ہوتے ہیں تو ای ہوپ کہ آپ سب نے وہ بجڈی سوفیر ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوگا جس کا لنک لاس ویڈیو میں میں نے پروفائیڈ کیا تھا اگر نہیں کیا تو وہ ابھی ڈاؤنلوڈ کر لیں بکوز اس کے بغیر ہم سکرپٹس کمپائل نہیں کر پائیں گے اور وہ کافی ضروری ہوتا ہے ہم کمپائل بھی نہیں کر پائیں گے اور سکرپٹس رن بھی نہیں کر پائیں گے تو اٹس ویڈی نیسیسری کہ آپ لوگ بجڈی کا سوفیر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم جس سورس کورٹ پر سیکھیں گے جیسے کہ میں نے لاس ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ ایڈا آف نائٹس کے سورس کورٹ پر ہم سیکھیں گے وہ سورس بھی آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کا بھی لنک میں اس ویڈیو کے دسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا تو یہ بجڈی کا سوفیر اور یہ سورس کورٹ یہ دونوں چیزیں ایکسٹریم لی نیسیسری ہیں کہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ لیڈا ہوں اب ان کلاسز کا بیسیکلی ایم کیا ہے میں ان کلاسز کے تھرہو آپ سب کو ایک گیم بنانا سکھا ہوں گا ہم کچھ مابس بنائیں گے کچھ کوڈنگز کریں گے باپنز بنانا سکھیں گے باپنز بنانا سکھیں گے کوئی زیادہ بڑا گیم نہیں بنائیں گے میں آپ کو اتنا سکھاؤں گا کہ آپ اتنا گیم خود بنا سکیں اور اس میں اپنی مرضی کی فیچرز خود ایٹ کر سکیں تو اس بیسس میں ایک چھوٹا سا گیم بنائیں گے جو کہ ہمارا اپنا گیم ہوگا اور کلاسز جب اند ہو جائیں گے تو آپ سب کے پاس ایک خود کا بنا ہوا گیم موجود ہوگا جس میں آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس گیم کو دوبارہ سے کسی اور گیم میں بنا سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں تو وداو فردر ایڈو ہم لوکل ہوسٹنگ کی طرف شلتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے سورس کے فولڈر میں جائیں گے تو میں نے ابھی نہیں کھولا گا میں آپ کے سامنے ہی کھولوں گا اے اوکی کچھ سکھانے سے پہلے ایک اور چیز میں کلیر کردہ چلوں کیونکہ یہ ایک آڈیو گیم کا ٹوڈوریل ہے ایک آڈیو گیم دیولپمنٹ کا ٹوڈوریل ہے اور اس میں ویڈیو یا سکرین کا کوئی کام نہیں ہے تو میں سکرین ریکارڈ نہیں کروں گا بگوز وہ نہ یہاں پر ریکوارڈ ہے نہ محصے لیا یہاں پہ سکرین ریڈر کا کام ہے اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن سکرین کا کوئی کام نہیں ہے تو وہ ریکارڈ نہیں ہوگی سو ہم اپنے سورس کے فولڈر میں چلتے ہیں سورس سورس جب آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہوگا تو وہ زب فائل میں ہوگا اس کو آپ نے ایکسٹریک کر لینا ہے میں نے کر لیا ہے تو میرا پاس سورس ابھی موجود ہے یہ ہمارے سورس کے فولڈر کا نام ہے اس پر انٹر کرتے ہیں اس پر انٹر کرتے ہیں اس پر انٹر کرتے ہیں اس میں بھی بی جی ٹ کا سوفیر پہلے سے انٹر کرتے ہیں تو اگر آپ نے بی جی ٹ کا سوفیر ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو آپ اس پر سورس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور بی جی ٹ کا سوفیر یہ ہی سے انٹر کر لیں اچھا ایکسورس ہمارے پاس آگیا اس پر انٹر کرتے ہیں اچھا اب یہاں پہ سارے فولڈر آ رہے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہ وہی سرور ہے جس کے بارے میں پہلے بتا رہا تھا انٹر کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں اس ایرا سرور کے فولڈر کو چھوڑ کے جتنے بھی فولڈر اور فائلز اس میں فولڈر میں ہیں وہ کلائنٹ کی فائلز ہیں ویسے تو یہ سورس اتنا پروپرلی سورٹڈ آؤٹ نہیں ہے ویسے تو سرور اور کلائنٹ کی فائلز کو ڈیفرنٹ فولڈر میں ہونا چاہی ہے لیکن اگر ایکس جب دیبلبرز کام کر رہتے ہیں تو ان کو یہی سوٹیبل لگا تو اینیوی اس سرور سے ریلیٹ فائلز کو چھوڑ کے ساری کی ساری فائلز یہاں پہ کلائنٹ کی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کلائنٹ میں لوگل ہوسٹنگ کے کوڈز کو اٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم جائیں گے انکلوٹس کے فولڈر میں تو اس کے لئے آئے برس کرتے ہیں ڈیفرنٹ فائلز اب یہاں پہ ڈیفرنٹ فائلز ہیں ہم نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے اس میں سے صرف ایک فائل کو ایک فائل میں کوڈنگ کرنا ہے جس کا نام ہے نیک ڈوٹ بی جی دی تو ان پرس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس فائل آگئی اب یہاں پہ ہم نے اس کا کونٹیکس منو کھولنا ہے اس کے لئے ہم اپلیکیشن رائٹ کے کریں گے اوپن نہیں کرنا ہے اس کو اب بی جی دی کی کسی بھی سکرپٹ کو یا کسی بھی فائل کو جب ہم ایڈٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نوٹ پیٹ کا کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایڈٹ کریں گے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اور آپ یہ اس کا کونٹیکس منو لاکر ڈریکٹ ای بھی پریس کر سکتے ہیں بات سین ڈریکٹ 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 اس کو ہوسٹ کرو تو یہاں بار انہوں نے ایک VPS پہ ہوسٹ کیا ہوا تھا تو ہمیں لوکل ہوسٹ کرنا ہے لوکل ہوسٹ کا بسیکلی مطلب کیا ہے لوکل ہوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو گیم ہے وہ آپ کو آن لائن آنا آلاو کر دیتا ہے لیکن وہ نیٹ کے تھوہ نہیں جلتا it means کہ اس گیم پہ صرف آپ آن لائن جا سکتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے فرنجز میں دسٹریبیوٹ کر دو سیم گیم تو وہ بھی آن لائن آ سکتے ہیں because وہ آن لائن ہوسٹ نہیں ہو رہا لوکل ہوسٹ بسیکلی ایک آن لائن گیم کو آف لائن بنا لیتا ہے تاکہ جس کے پاس وہ گیم ہے وہ کھیل سکے اور دوسرے لوگ اس پہ نہیں جا سکتے تو ابھی ہم اس کو لوکل ہوسٹ پہ سیٹ کرتے ہیں یہ جو string net address ہے blindgamers.net اس کو ہم کر دیں گے لوکل ہوسٹ پہلے اس blindgamers.net کو ریموف کرتے ہیں اچھا یہاں پر ایک پانچویشن بھی اگر زیادہ add ہو گئی یا subtract ہو گئی تو آپ کا وہ compilation error دے دیتا ہے یعنی کہ وہ file یا وہ script work نہیں کرتی اور آپ کا game چل نہیں پاتا تو کوئی بھی چینجز کرنے سے پہلے فائل کا back up لیں تاکہ اگر آپ سے وہ چیز فکس نہ ہو پا ہے تو آپ برانی file restore کر کے دوبارہ start کر سکیں اور آپ کی game damage نہ ہو اوکے تو میں نے کیونکہ سارا back up لیا ہوا ہے تو میں اب اس کو ایڈٹ کروں گا ڈائنگیمز.net کو مٹا کے میں یہاں لکھ دوں گا لوکل ہوسٹ cist He e mii ll یہ میں نے مٹا رہے ہیں اب یہاں پر لکھوں گا لوکل ہوسٹ l o c a l l o c a l h o s t h o s t int net portal straight metataros equal to a fondist یہ لوکل ہوسٹ ہو گیا int net port equals to 10029 int are equals to 10029 int net port is equal to 10029 int net port is equal to 10029 اب یہ ports کیا چیز ہیں portsЯ بیسیکلل پورٹس نعم وہ چیز ہیں جو آپ کو کنیک کرتے ہیںِ کرتے ہیں سربر سے ہر سیر bị پورٹس ہوتے ہیں لیکن سپوز کہ میں نے ایک game host کیا ہے تو میرا پورٹ ہو سکتا ہے 1,2,3,4 اب میرے کسی فرنڈ نے اپنا game host کیا ہے اس کا پورٹ ہو سکتا ہے 6,7,8,9 تو ہر game کا پورٹ and IP یا net address different ہوتا ہے تاکہ کوئی conflict نہ ہو اگر آپ ایک ہی پورٹ پہ سب کچھ چلائیں گے تو problem ہو جاتا ہے تو اس لئے different games different ports پہ host ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو پورٹ 10,029 ہے اس سے ہم local host کا پورٹ پناہ دیں گے local host جہاں پہ بھی apply ہوگا اس کا پورٹ ہوگا 10,22 یا 1,022 یہاں پہ بھی سمی کولن اور یہ سب کچھ ہے کسی کو بھی نہیں شیئرنا صرف 10,029 مٹا کے 10,22 لکھ دینا میں نے یہ مٹا دی ہے اور میں نے یہاں پہ لکھوں گا 10,22 اب یہ ہی دفعہ پڑھ لیتے ہیں string net address is equal to local host int net port is equal to 10,22 تو اب یہ ہمارا client local host ہو گیا ctrl s کرتے ہیں file کو save کرتے ہیں all the forces کو exit کرتے ہیں یہاں ہمارا کوئی کام نہیں ہے اب ظاہر ہے اب ہی ہم نے صرف client سے اسے local host کیا یعنی کہ جو چیز player کے پاس جائے وہ inputs پہ سیٹ ہوگا اگر ہم صرف یہ کام کر کے چھوڑ دیں گے تو ہم server سے connect نہیں ہو پائیں گے because server میں ports 10,029 تو جب ہم server میں ports change کر دیں گے تو client server سے connect ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم backspace سے main fold میں آتے ہیں آپ نے اب ہمیں جانا ہے era server میں یہاں پہ سارے server کی folders اور files ہیں اچھا یہاں پہ بھی includes ہے اور main fold میں بھی includes تھا تو اس سے بالکل بھی confused نہیں ہونا ہے جو main fold میں includes کا folder ہے اس میں client کی files ہیں اور جو اس والے folder میں includes کا folder ہے اس میں server کی files دونوں کو mix up نہیں کرنا اب یہاں پہ کیونکہ ہمیں server editing کرنا ہم کھولیں گے server.bgd s press کرتے ہیں server copy 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 bgd and server.bgd have 2 files server copy bgd and server.bgd ہمیں server.bgd کھولنا ہے copy نہیں کھول وہی same process ہے right click shift اٹھون application سے context menu لانا e edit script تو میں یہاں لکھوں گا پورٹ پورٹ انٹر اسکیپ ان پورٹ jun listeners اب یہاں پہ وہی لینڈ ڈیومر کے پرانے پورٹس ہیں ان کو ہم ریموف کر کے ٹنٹ و دیو کر دیں گے میں نے ریموف کر دیا ہے اب میں اب یہاں کوئی چینجز نہیں کرنا ہے کنٹرول اس کرتے ہیں اب ہم گیم سٹارٹ کریں گے گیم پر اکاونٹ پنایں گے لوکل ہوس کا پروسس ہمارا ہو گیا اب ہم اکاونٹ بنانے کے بعد اپنے آپ کو ڈیویور بنائیں گے دو پہلے اکاونٹ پناتے ہیں اس کے لئے ہم اپنی گیم سٹارٹ کریں گے دوبارہ یہاں سے بیک سپیس کر کے مین فولڈ میں جاتے ہیں اب ہماری گیم ہے ایر آف نائٹس تو ہم سکرپٹ رن کریں گے ایک.bgt اچھا یہاں پہ کون کونٹیکس منو کا کوئی سین نہیں ہے ہم ایک.bgt پہ آئے اور سمپلی ہم نے انٹر کر دیا ایر آف نائٹس 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 اوکے اب ہماری گیم سٹارٹ ہو گئی ہے اکاونٹ بنانے سے پہلے ہم اپنے سرور کو ایکٹیف کر لیتے ہیں تاکہ کوئی ڈسکنیکشن نہ ہو جب بھی آپ نے گین پہ آن لائن جانا ہے اس سے پہلے سرور کو ضرور ایکٹیف کر لینا ورنہ آن لائن نہیں جا سپوئے وہ سرور ڈاون دکھائے گا زیادہ اگر آپ نے سرور ایکٹیف ہی نہیں کیا گا تو آپ آن لائن نہیں جا سکتے ہیں یہ سرور ایکٹیف آپ گین کی سکرپ کو رن کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک.bgt پہ انٹر کیا اور اب میں سرور ایکٹیف کر رہا ہوں تو آپ پہلے بھی سرور ایکٹیف کر سکتے ہیں کوئی ڈسکو نہیں ہے اسے ٹائم دے گا سرور ایکٹیف کرنے میں ہو گیا ہو گیا ہم گیم پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں موسیقی اچھا یہاں پہ سارے آپسنز آئے ہیں جب آپ کریں گے گیم تو آپ کے پاس لاغ ان آپسنز نہیں آئے ہیں آپ کے پاس یہ سارے آپسنز آئے ہیں لاغ ان آپسنز نہیں آئے ہیں پرکاز آپ نے رول کے ساتھ اگری نیم کیا ہے اور میں نے کیا ہوا ہے تو آپ نے یہاں جانے موسیقی 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 میرے پاس آ رہا ہے میرے پاس آدھے ہیں کس آپ اسے یہ مWE آپ کے پاس موسیقی تو اب ہم لاؤگن کرتے ہیں لاؤگن اوپسنس پر کلکھتے ہیں لاؤگن create account set up account or got password go back اب ہمارے پاس چونکہ اکاونٹ نہیں ہے تو ہم پر نیو اکاونٹ بناتے ہیں enter a username اب یہاں پہ آپ کوئی بھی username ڈال سکتے ہیں میں ایک دفعہ اپنا وہی username ڈال دیتا ہوں جو میں ہر گیم پہ use کرتا ہوں guardian enter اچھا اب یہ ہم سے password مانگ رہے ہیں password کی کیا requirement ہے کہ 8 characters کا ہونا چاہیے 1 capital letter بھی ہونا چاہیے اور numbers بھی ہونا چاہیے تو ایک دفعہ ہم کافی سمپل سا password ڈال دیتا ہی capital A 1 2 3 4 5 6 7 8 enter کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم سے e-mail مانگ رہا ہے e-mail کوئی بھی ڈال دیں اپنی ڈال دیں اس کا کوئی اتنا use نہیں ہے تو کچھ بھی ڈال دیں میں ایک دفعہ ڈال دیتا ہوں اپنی ڈال اور primero انیویس پہ انٹر کرتے ہیں ہماری گیم ایکٹیو ہو بہی ہے اب آپ یہ پوری گیم کھیل بھی سکتے ہیں یہ پوری آف لین گیم آپ کے پاس آگا ہے اپنے در جو کھیل نہ ہو جو بہنا ہو کر سکتے ہیں لیکن میں کیونکہ یہاں پہ دیویلپنگ سکھا رہا ہوں تو فیلحال ہم اپنی گیم کو خلوز کرتے ہیں لیکن لوپل ہوسٹ ہو گئی ہے اب ہم اپنے آپ کو دیویلپن بنائیں گے میں سکتے ہیں جاتا ہے بل رکھ ہم بھی ب اب ہم انساء لوٹ جنگ ورانار کریں میں سکتے ہیں ہم سرور میں جاتے ہیں ایرا سرور میں ایسے سرور دار بھی جی فائند کرتے ہیں یہاں پہ وہی رائٹ کلک ایڈ ایک سکرٹ اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے زیرہ اس گیم کے بھی ڈیویلپرز تھے تو ان کی سیٹنگز یہاں پہ ہوئی ہیں ہم ان کا نام فائند کر کے اس کو ریموف کر کے اپنا نام لکھ دیں گے تو ان کے ڈیویلپرز تھے روڈ پرڈ عبداللہ اور ایک اور تھے جن کا مجھے نام یاد نہیں آرہا خیر فلحال ہم یہاں پہ عبداللہ فائند کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے پہلے ہمارے پاس یہ آیا ہے اسے اگنور کر دینا دوبارہ کنٹرل ایف کریں گے انٹر یہ ہمارا کوڈ ہے جس میں ہم ایڈیٹن کریں گے اب اس کوڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انتفہا if player index name is equal to عبداللہ اور if player name is equal to roadbird player index def is equal to true اب بسکلی یہ کوڈ کہہ کیا رہا ہے یہ کوڈ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پلیئر کا نام عبداللہ ہو roadbird ہو یا جو باقی دو تھے ان میں سے کوئی ہو تو تو game پہ message کیا جائے کہ player name یعنی کہ player کا نام ہے is the developer of air of nights اور ایک sound player تو ہم یہاں پہ simply کسی کے نام کو مٹا کے یہاں پہ اپنا نام لکھ دیں گے ڈیوے 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 پہ میں ایک درہا روڈ بیٹ کو مٹا دیتا ہوں یا ڈیوے ڈیوے طرف کوڈیشن میں نام مٹانا اور کچھ نہیں کرنا ڈیوے ڈیوے ڈیویے روڈ بیٹ کو ریموو کرکے میں یہاں لکھ دیتا ہوں guardian کیونکہ وہ میرا یوزر نیم تھا آپ نے یہاں Sir guardian نہیں لکھنا آپ نے جو اپنا یوزر نیم بنانا ہے وہ لکھنا اگر ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا سرور صحیح سے ورک کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم سرور کو کمپائل کریں سرور کو کمپائل دو چیزوں کی لئے کیا جاتا ہے ایک تو یہ کہ اس سے چیک ہو جاتا ہے کہ سارے کوٹس ہی ورک کر رہے ہیں یا نہیں دوسرا یہ کہ جب کیم کسی وی پی ایس پہ ہوسٹ ہوتی ہے تو اس کے لئے سرور.exe کی فائل رقائر ہوتی ہے سرور.bgt کو کوئی بھی وی پی ایس نہیں رن کر پاتا تو ہم سرور.bgt کو اگر کمپائل کریں گے تو وہ ہمیں ایک ای ای ایسی فائل پروفائیٹ کر دے گا سرور.exe کے نام سے کمپائل کیسے کرتے ہیں میں بتاتا ہوں رائٹ کلک کمپائل سکرپ ڈی برگ کمپائل سکرپ ڈی برگ کمپائل سکرپ ڈی برگ کمپائل سکرپ ڈی برگ پر ہم انٹر کر دے گے دوسرا بیٹ کریں گے اس نے بتا دیا کہ سرور کمپائل ہو گیا ہے سرور کی لوکیشن بتا دی کہاں پہ ہے اور میلی سیکنڈ بتا دیئے اتنا اتنا سیکنڈ لگے ہیں اس کو کمپائل ہونے میں سو اس طرح سے گیم لوکل ہوس کی جاتی ہے اور اس کے بعد ڈیویلیبر بنا جاتا ہے اب یہ ٹیسٹ کرنا ہو کے ڈیویلیبر بن گئے ہیں وہ کیسے کریں گے اس کے لئے گیم کو دوبارہ رن کرتے ہیں اکی.بجد کو یہاں سے بیک سپیس کر کے ایک فولڈ میں آگئے ای پریس کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم لاغن کریں گے کیونک ہم نے ایکاونٹ پہلے سے بنا دیا اب یہ لاغن کیوں نہیں ہو رہا سمپل سلوشن سرور ایکٹیو نہیں ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہ اگر سرور ایکٹیو نہیں ہوگا تو گیم نہیں چلے گا تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم پہلے سرور ایکٹیو کریں گے اور پھر گیم لاؤنچ کریں گے لارس ٹائم ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے گیم لاؤنچ کر کے سرور ایکٹیو کیا تھا لیکن ابھی ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا پرپرس یہ تھا کہ میں آپ کو دکھا سپنی کے اگر آپ سرور ایکٹیو نہیں کروگے تو گیم ہوسٹ نہیں ہوگا سمیناریٹی جب ایک سرور VPS پہ ہوسٹ ہوتا ہے اگر وہ ایکٹیو ہی نہیں ہے تو گیم نہیں چلتا اسی لیے کسی وجہ سے اگر کسی کا سرور گریش ہو جاتا ہے تو گیم نہیں چلتی اور احرار آ جاتا ہے کہ سرور داؤ ہے تو پرپوس آف دس اس کے سرور کو ہمیشہ ایکٹیو رکھنا ہے ان ایکٹیو کرو گے تو گیم جائے گا سب کو ایکٹیو کرتا ہے ایک فولی میں جائیں گے دوبارہ گیم کو رنگ کریں گے اور ہم کنیکٹ ہوگا ہے ہم چیک کیسے کریں گے کہ دیویلپر ہم بن گا ہے سمپل ہم بھی صرف بیلڈر مینیو اوپن کریں گے بیلڈ گوٹ آ گیا ہمارے پاس اس کو اسکریپ سے کلوز کرتے ہیں اب بیسکلی بیلڈر مینیو ایک ایسی کمانڈ ہے یا ایک ایسا فیچر ہے جو کہ صرف گیم کے سٹاف کے پاس ہوتا ہے تو اگر آپ بھی ڈیویلپر نہ ہوتے اور آپ بھی پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں آتا تو گیم کو خلوز کرتے ہیں کو بھی خلوز کر دیتے ہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے سرور کو بیڈی اکٹیویٹ کر دیتے ہیں سو یہ بیسکلی تھی ہماری آج کی کلاس ہم نے سرور اور کلائن میں سمجھا کی کیا ہوتا ہے لوکل ہوس کرنا سیکھا انڈ ڈیویلپر بننا سیکھا کوئی بھی کنفیوجن ہو آپ کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں آپ کے کومنٹس کا ریپلائے کروں اس کے علاوہ بیڈیٹ کا سوفیئر اور سورس کا لنک دونوں رسکرپشن میں پروائیٹ کر دوں گا اور once again اب کیونکہ ہم next class پر ہم سیکھیں گے map building تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ پہلے کسی game کو کھیل کے ٹرائے کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ maps وغیرہ ہوتے کیا ہیں اور ان پر players کیسے move کرتے ہیں اور کیسے انٹرائک کرتے ہیں تو بہت ساری games ہیں آپ کسی بھی on-line game کو ڈاؤنلوڈ کریں ہیں off-line game میں اس لئے ریکمنڈ نہیں کروں گا کیونکہ اس میں آپ صرف اپنے آپ کو observe کر سکتے ہیں دوسرے players کو observe نہیں کر سکتے ہیں تو بہت ساری bgdk on-line games ہیں STW ہے constant battle ہے آپ مجھ سے کسی کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں میں اپنی game کا بھی link ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اگر آپ میری game پہ آکر تیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پیئرز کس طریقے سے انٹرائک کرتے ہیں یا میری game پہ آکھیں مجھ سے کوئی questions پوچھنا چاہتے ہیں تو most welcome میری game کا لنک ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن میں مل جائیں گے پہتا بے کوئی بھی بھی ait کامانٹ باکس Bali нес خ auditor موسیقی